موسیقی اس پر ہے اس کے بعد شمت صد کر کے ویباشنا کی بھاپنا کرنی چاہیے اس پر کار سوچ لینا چاہیے بھگوان بودھ کے سبی وچن سبحاشت تھے آدھی یہاں سے تو جیسی کی واسطہ وقتہ کیا ہے کہ نرات میں یعنی کہ میں نہیں ہوں یا آتما شنیے جو ہے آتما شنیے کی بھاپنا کرنے کے لیے وہ ایک واسطہ وقتہ پر آدھا ہے جب آپ شنیتہ یا آتما شنیے کی بات ہوتی ہیں اس پر جب بھاپنا کرتے ہیں تو وہ ایک واسطہ وقتہ پر اتر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری من میں میں ہوں آتما کے ایک ہم بھاپنا کرتے ہیں تو پھر واسطہ میں یہاں اس وقت جو کی درشن کی جو بات ہو رہی ہے بہت درم درشن میں تو بہت درشن میں نراتمت کی بات ہو رہی ہے اور جیسی کی آچارے دھرمکرتی کی پرمانورتی کرم آدھی گرند میں ایسا کہا گیا ہے کہ جیسی میتری ہے یا پریم ہے پریم کے جو بھاپنا ہوتی ہے دوسروں کی بڑتی تو پریم کے بھاپنا جو ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مگر وہ ایک معنی میں واسطیفقتہ کو سمجھنے میں ایک شمتہ نہیں ہے اس میں واسطیفقتہ کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ درشن کو رجائیں ٹھیک ہے ایک میتری کی جو بھاپنا ہوتی ہے ایک بودھچت کے بھاپنا کے لئے ابھیاس کے لئے وہ ضروری ہے کیونکہ جیسی مثال کے طور پر من میں کرود آتا ہے تو کرود کو ختم کرنے کے لئے جب تک آپ میتری کی بھاپنا نہیں کریں گے میتری کی میترتہ کی جو بھاپنا ہے اس کے ابھیاس نہیں کرو گے تب تک سمبب نہیں ہے لیکن باوجود اس کی جب درشن کی بات ہو رہی ہوتی تو یہاں پر گیا کے سب سے بڑا مہتپون ہے کیونکہ کسی بھی بشیہ سے چھڑکا رہا پانے کے لئے بنیادی طور پر جرس سے ہی اگر اسے چھڑکا رہا پانا ہو کسی چیز کو تیاغ نہ ہو تو بینا پر گیا کے نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کسی چیز کو پوری طور سے چھوڑنا یا فیلال کے لئے چھوڑنا آدھی ایک الگ سا یہ ایک عبستہ ہے یہ جیون کی حقیقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ورشنوں سے جنموں سے ہم کسی ایک چیز کو اتنے پکڑ کے بیٹھا ہوئے ایک خودگرزی طور پر سوارتی من سے پکڑ کے بیٹھا ہوئا ہے تو اس سے چھڑکا رہا پانے کے لئے کہ کوئی بی بستو جو ہے اس کے واسطیقتہ کے آدھار پر سچ میں اگر ہے ستائی سچائی کے طور پر دیکھا جائے تو وہ اپنے سواب سے شن ہے تو اس چیز کو جاننا اور اپنے تجربے سے اپنے انوبافت سے جاننا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مول کیا ہے بات ہے مول جو کی جو کلیش ہوتے ہیں پاپ کے جتنے قسم پاپ کے جتنے قسم کی جو سوچ ہے تو اس سے چھڑکا رہا پانے کے لئے بینا پر گیا کہ کیول میترتہ کے بھاونہ سے یا پریم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے بھگوان بودھ کے جو ایک وچن جو ہے ان کے جو وچن جو کے چار وچنوں سے ایک معنی میں ایک ستھابیت کر کے رکھے گئے ہیں چار وچن جو ہے بودھ کے تو اسی کے ادھار پر اور جیسے ادھارن کے طور پر یہاں جیسے چار ستھے ہیں تو چار آرے ستھے تو چار آرے ستھے کے ایک ایک ستھے پر جیسے کی اس کے جب وستار سے جب اس کی ویاکہ کی جاتے ہیں تو اسے انیتہ آدھی کے نشوری آدھی سولہ قسم کی بات بتائی جاتے ہیں تو اس لئے جیسے کی سب سے پہلے جیسے کی دکھ کی بات ہوتی ہے تو تو اس پر جیسے کی سولہ قسم میں جیسے سب سے پہلے نشوری ہے پہلی بات تو یہ کہ نشوری ہے نشوری ہے نشور ہے دوسری بات جو کی وہ دکھ ہے تیسری بات جو کے وہ شن ہے اور چوتھی بات جو کی وہ نرات میں ہے آتología شن ہے تو یہ جہاں تک پہلی بات جو ہوتی ہے انہتہ جو ہے یعنی کہ نشور ہے تو نشوری کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو نشور ناش کیسے ہو رہا ہوتا ہے ناش ہو رہا ہوتا ہے کہ شن شن میں ناش ہو رہا ہوتا ہے شن شن میں وہ گر رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے تو کوئی چیز میں ایک دم سے پریورتن تو ہوگا نہیں کوئی بھی وسطو جو کہ ایک دم سے بگڑ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ شن شن میں بگڑ رہا ہوتا ہے شن شن میں جو کہ اس میں بدلہ بار ہوتا ہے ہم اپنی ان آنکھوں سے یا جیون میں ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ کتنا سارا کچھ پڑی وطن ہو رہا ہوتا ہے کتنے بدلاب آ رہے ہوتے ہیں یہ سارے بدلاب جو کہ ایک دم سے نہیں آ رہا ہوتا ہے شن شن میں بدل رہا ہوتا ہے اسی بدلنے کے وجہ سے جو کہ یہ بدلاب ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر شریف جیسے کی جوان جو کی بزرگی اور جانا تو براپے کی اور جانا تو یہ ایک دم سے نہیں ہو رہا ہے یا جیسے بھارے ہم پیر پودوں کو دیکھیں آپ تو پیر پودوں میں جو ایک پریوطن آ رہا ہوتا ہے ناش ہو رہا ہوتا ہے یا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا ناش ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ شن شن میں شن شن کے پریوطن سے جو کی یہ سب بدلا بارا ہوتا ہے جیسے ادھارن کے طور پر جیون ہمارا جو ہے وہ مہنوں سے ہو رہا ہوتا ہے مہنے مہنے سے بدل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے مہنہ جو ہے جیسے کہ بارہ مہنے سے جو کہ ایک ورش ہو گیا تو ورش جو کہ بارہ مہنوں پر ہے اور مہنے جو ہوتے ہیں وہ چار ہفتے پر ہے ہفتے پر ہے اور ہفتہ جو کہ دن پر ہے دن جو کہ گھنٹے پر ہے گھنٹہ جو ہے کہ پھر منٹ پر ہے منٹ جو کہ سیکنڈ پر ہے اس طرح سے ایک پر ایک ایک پر ایک نربر ہوتے ہوئے ایک سے ایک آتے ہوئے اس طرح سے بدلاف آ رہا ہوتا ہے بدلاف جو کہ اس طرح بدلاف کی جو رفتار ہے جو وہ اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے جیسے ایسا تو سمبت نہیں ہے سنسار میں جیسے کوئی وقتی جب سوتے وقت رات کو سوتے وقت وہ جوان ہو صبح اڑتے ہیں وہ بڑے ہو گیا ہے یا بزرک ہو گیا ایسا تو سمبت نہیں ہے تو یہ جو پریورتن جتنے میں جو کچھ پریورتن آ رہا ہوتا ہے وہ جیسے دن میں نے سہال کے جو ادھارن جو رکھی گئے ہیں اس ادھار پر ہوتا ہے شن شن میں بدل رہا ہوتا ہے اس وجہ سے شن شن کے بدلاف کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے چار ستک پر جب بات کریں گے تو پھر آپ جو سولہ قسم کے انت عادی سولہ قسم کے جو ہے اس پر دھیان کرنا اس کیا دھیان کرنا ضروری ہے اور کیونکہ کرم پر نربر ہے کرم جو کہ ہم کرم جو کہ خود کے کرنے کی وجہ سے یہ کرم رکھا جائے گا کیونکہ کرم جو کہ اس کے انروح ہونا چاہیے اس سے بھی بریت کی کسی کرم سے کوئی فل پرابت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہاں جیسے کہ ہمارے جیسے شریر ہے شریر کی کسی بھی بیشے کو لے جائیے تو شریر کی کوئی بھی بیشے ہوتے ہیں تو وہ ایک جو بھی روح فالے یا شریر چیز ہوتی ہے تو وہ کئی حصوں سے بنے ہوتے ہیں کیول ایک حصے سے نہیں کئی حصوں سے کئی کرموں سے کئی کارونوں سے بنے ہوتے ہیں تو وہ کرم اور کارن کے انترگت کرم اور کارن پر ایک معنی میں کرم اور کارن کی نیچے بیٹھا ہوا کرم اور کارن نے اس پر ایک حق جمع رکھا ہے ایک معنی میں تو کرم کیا ہے مول کرم کیا ہے اب ادہ ہے اجھانتہ ہے اجھانتہ جو کہ وہ مول کرم بن جاتا ہے اور اسی اجھانتہ کے وجہ سے جیسے کہ کلیش میں بھی خاص کر کے جیسے لالچ آ گیا راک یا پھر جیسے کہ کروہ تھے گصہ ہو گیا یا جیسے موہ آجھانتا ہے تو یہ تینوں کو ایک معنی میں ایک زہر کے طرح ہوتے ہیں جب تک ہم ان تین راک دویش موہ کے ان تین چیزوں کے قابو میں ہے تو پھر ایک معنی میں ہم اپنے ستنتر رفت سے خود نہیں ہیں تو اس لئے یہ تین قسم کے جو دکھ ہے ان میں سے سب سے آخری جو دکھ جو سنسکار سے سنبندیت دکھ ہے اپنے عادتوں سے مول عادت سے گھرائی سے اگر دیکھا چاہیے تو اپنے عادت سے سنبندیت جو دکھ ہے تو اس کی بارے میں بتائے گے اس سے چھرکارہ ملنا اس اور دھیان ہونا زیادہ ضروری ہے دوسری بات جو کہ پھر یہاں تیسری جو بات ہے ابھی یہ تو بات ہوئی نشور اور دکھ کی بارے میں اب اس کی بات شنیت کی بارے بات ہو رہی ہے تو شنیت شنیت جو خالیپن جو ہے وہ کس چیز سے خالی ہونا چاہیے کیونکہ آویدیا سے چھرکارہ ملے تو اس خالیپن کے عوستہ میں رہنا کیونکہ اس سے ہم یہ انوباب کر سکتے ہیں کہ جو گلت سوچ ہوتے ہیں گلت سوچ سے چھرکارہ پانا سنبب ہے تو یہاں اس کارت یہ بیٹھے گا اور پھر جہاں تو درشن کے بات ہوتی ہے تو درشن میں جیسے جو چار بگوان بھت کی جو وچن ہے مول وچن جو ہے تو وہ چار جیسے کی جتنے بھی جو سنسکار والے چیز ہوتی ہے کرم اور کارنوں سے جو بنے ہوئے جو چیز ہوتے ہیں سنسکار سے جو بنے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ میں نشوری ہوگا جو بھی سنسکار سے بنے ہوئے کرم اور کارن کی گھرائی سے جو بنے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے پہچان کیا ہے اس کی آبیت نتہ ہے وہ نشوری ہوتا ہے اور پھر دوسری باجو کی جو بھی وستو کرم اور کارن سے بنا ہو وہ آخری میں دکھ لاتا ہے دکھ لاتا ہے اس کا ایک بلہ دکھنے میں سکھ نظر آتا ہو آخری میں جو پرنام جو نکلتا ہے اس کا دکھ ہوتا ہے تو بھگوان بدھ کے یا تتحاکت کے جو شریر ہے وہ ہمارے منوش کی روپ میں منوش کی شریر ایک معنی میں دھارن کی ہوئے ہیں لیکن وہ پاپ سے دھارن کی ہوئے پاپ کی کرم اور کارن سے دھارن کی ہوئے شریر نہیں ہے ہماری شریر کے طرح نہیں ہے ہماری شریر جو ہے وہ پاپ کی کرم اور کارنوں سے دھارن کی ہوئے شریر ہے لیکن بدھ کے جو شریر ہے بلے ہی منوش کی روپ میں ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے اور پھر چوتھا جو بجے ہے وہ دھرم کی واسطی بیقتہ میں اگر دیکھ رہا جیدہ واسطی میں دھرم کا جو پہچان ہے وہ نیرات میں ہے یعنی کہ آکھ مشون ہے اور پھر جب چوتھا وشے جو آ رہا ہے جیسے ہی آجانتہ سے چھٹ جاتے ہیں آجانتہ کو ہڑا دیتے ہیں تب جا کر کے نیروان موکش وہاں رکھا جا سکتا ہے سمجھ میں آ سکتا ہے تو یہ بھگوان بودھ کے درم کے انویعہ یہ ہو یا نہیں سویم بودھ ہے یا نہیں تو یہ ان تین بھگوان بودھ کے جو وچن ہے اس کے ابیاز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس وچن کے چار وچن کے ادھار پر شرن گمن کرتے ہوں بودھ دھرم سن کے شرن میں جاتے ہیں تو وہی صحیح معنی میں بودھ ہیں اور جو ان چار وچنوں کے ادھار پر شرن گمن نہیں کرتے ہیں وہ بودھ نہیں ہوتے ہیں ویسے تو شرن گمن کے جہاں تک بات ہے شرن میں جانے کے شرن داتا کے شرن میں جانے کے جو بات ہوتی ہے تو شرن داتا تو ہر ایک دھرم میں ہے شرن گمن تو ہر ایک دھرم میں ہے لیکن بھگوان بودھ کے دھرم کے شرن گمن کچھ اس طرح اس قدر کے ہونی چاہیے جیسے کہ درشن کی مادیم سے بود اور عبود کا فرق جو ہے اس میں جو بود ہے اور جو بود نہیں ہے تو اس میں فرق جو ہے جیسے کہ طبط کے ودمان کنین جانیان جیتبان نے جو صدحان جو ان کی کرنٹ ہے اس میں ایسا کہا گیا ہے کہ بود اور عبود کا انتر جو ہے وہ جو نیرات میں آتما اور آتما شنے کو لے کر رکھا جائے گا اور جو آتما کو مانتے ہیں یا آتما کو ایک معنی میں اپناتے ہیں یا آتما کو استعبت کرتا ہے تو وہ ایک معنی میں بود ہوئے جو بود نہیں ہے اور جو آتما کو نہیں مانتے ہیں یا جو آتما شنے کو استعبت کرتے ہیں تو وہ پھر بود ہوئے ہیں تو درشنک طور پر یا دھاندک طور پر ایسا کہا گیا ہے اور دوسری بات جو کہ یہاں اسے سمبندت بدھرم کے جو دھیان سمادی کی اس میں خاص کر کے بپاشنہ کی اس میں جب ہم بات کریں گے کیونکہ طبط میں طبطی پرمپرہ کے بہت دھرم جو ہے وہ بھارت ورش سے ہی سیدھی بھارت ورش سے ہی آیا ہے تو اس لئے ہمارے جو آدھیان کرنے کی وشے ہوتے ہیں اس میں کہ جو شیشت جو ہوتے ہیں اس میں پانچ اور ایک لگو جو کی پانچ اس طرح سے کل ملا کر دس رکھے گئے ہیں تو اس ادھار پر اگر آپ سے کہیں تو دو ستے کے ادھار پر بات ہونے چاہیے دو ستے جو کی پرماس ستے اور سنویلت ستے یعنی کی بہتر کی باہر کے دو ستے کے ادھار پر اور پھر اس میں بانٹے گئے ہیں کس ستے کے ادھار پر وہ چیز کو اپنا سکتے ہیں تو یہ جیسے کہ یہاں اس وقت بیپاشنا کے جب بات ہو رہی ہے تو بیپاشنا معنی واسطہ وقتہ کو سمجھنے کیلئے بینا پرگیا کے نہیں ہو سکتے جب بینا پرگیا کے نہیں ہو سکتے تو وہ بھیتر کے ستے جو پرماعت ستے جو ہے اس باتیم سے ہوگا جتنے جو سنکھیاں کے ادھار پر جو چیزیں ہیں سنکھیاں کے ادھار پر اگر واسطہ وقتہ کو سمجھنا ہے تو سنویلتی ستے کی بیتر کے ستے سے ہوگا لیکن سنکھیا کے ادھار پر نہ کرتے ہوئے اس کی واسطہ وقتہ میں کیا ہے اس کی پیچان کیا ہے تو اس ادھار پر دیکھا جائے تو پھر وہ پرماعت ستے سے ہی سمبب ہے جیسے کہ ایسا کہا گیا ہے کہ کھالے صرف کہ سنسہار کے دکھ اور تکلیفوں کو یاد کرنے سے کہ سنسہار میں اتنا سارا پاپ ہے اور اتنے کوئی گون نہیں ہے پاپ یہ پاپ ہے تو کیولے یہ سمجھ آنے سے کام نہیں چلے گا کیولے یہ سمجھ آنے سے گیان کی پرافتی یا بیپاشنہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہاں ایسا کہا گیا ہے کہ سمادی مانے اس وقت جو کی شما تھا اور بیپاشنہ کو ایک ساتھ ایک ساتھ عباس کرنے کا بھی آبستہ میں پہنچنے ضروری ہے اور پھر اب اس کے بعد جو کہ یہاں چونتیس نمبر کے پیچ نمبر چونتیس پر آ رہے ہیں اور جیسے کہ اس میں ایسا کہا گیا ہے تو کس پرکار کا ہے سوال کیا گیا ہے جو پرمارت سبھی وسطو پتنگال اور دھرم آتماؤں سشنہ ہے آدھی یہاں سے تو یہاں اس وقت جو گرندکار کے جو یہ رچنا جو ہے یہ ہے اگر یانوں کی اس میں بانٹا جائے تو یہ مہایان میں آتا ہے اور صدحانت کے دارشنک طور پر گئے تو یہ مادیہامی درشنکی اس میں آتا ہے اور جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے پودگل اور دھرم یعنی کی وقتی اور دھرم دو چیزیں رکھے گئے ہیں جو ہمارے سامنے سمکش ہیں دو چیزیں ایک تو وقتی ہوتے ہیں جو انسان سے سمبند انسان ہے ایک معنی میں دوسرا جو کہ دھرم ہے جب نرات میں کی بات ہوتی ہے آتما شنے کی بات ہوتی ہے تو ان دو کیادار پر رکھنا پڑے گا اور خاص کر کے دھرم سے سمبندیت جو وسطوں سے سمبندیت جو آتما شنے یا نرات میں جو ہے تو وہ کیول بودچی تیہان سے ہی سمبند ہے یہ پالی پرمپرہ میں اس کے ذکر نہیں ہے ایک طرح کے تو اس لئے جو کہ یہ پرگیا کے مادیم سے گمبریتا سے اس کے عدیان کرنے کی آوشت ہے تو جیسے کہ اس پیج نمبر پینتیس میں بتائے گئے ہیں یہاں ابھی بابنا کرم کی اس وشے پر آ رہا ہوں بابنا کرم کے مہمائیم جی کے پروشن میں ابھی جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ پینتیس نمبر کی اس پیج نمبر پینتیس پر وہاں یوگی کو اس پرکار ویجار کرنا چاہیے تو جیسے کہ یوگی منہ سادنا کرنے والے جو صادق ہیں جو وقتی ہیں ابھیاس کرنے والے تو ان کو اس طرح سے ابھیاس کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ یعنی کہ انسان اور یعنی کہ یہاں اس وقت جو کہ پودگل یعنی وقتی یا انسان جو ہے وہ کسی کہیں گے ایک معنی میں ہمارے میں جو جیسے کہ یہاں سکند ہے پانچ قسم کے سکند ہوتے ہیں اور داتو جو کہ اٹھارہ قسم کی ہے آیتان جو کہ بارہ قسم کی مانے جاتے ہیں تو اب اس وشے پر سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وقتی ہے یعنی کہ انسان میں جو ہے وہ واسطہ میں کیسا ہے ہمارے دھیان جو کہ کس پر ہے سوہم پر ہے میں پر ہے وقتی پر ہے اور جس پر دھیان ہے وہ واسطہ میں کیسا ہے اس کی بارے میں کارچھان کرنا چاہیے دھیان تو ہمیشہ اپنے پر رہتا ہے سوہم پر رہ رہا ہے خود پر رہ رہا ہے میں پر رہ رہا ہے اس وقتی پر رہ رہا ہے تو اس کی بارے میں پتا کرنا چاہیے وقتی اس سے ہٹ کر نہیں ہے ایسا یہ اداہرین کے طور پر کہا گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ویکتی کی سوہم کے واسطہ میں وہ کیسا ہے جاننا یہ زیادہ ضروری ہے کہنے تک سمیت نہ رکھتے ہوئے واسطہ میں وہ کیسا ہے اس بشر پڑھانا چاہیے جیسے ادھارن کے طور پر جب سوہم خود کو میں اپنے کو جب انواب کرتے ہیں تو یہ شریر کیا میں ہے شریر سے سمبت نہیں تھے جیسے کہ ادھارن کے طور پر میں اپنے ادھارن رکھوں ماں مہیم جی کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ستتر ورش کے ایک ویکتی ستتر ورش کے یہ ویکتی جیسے بال سفید ہونا آدھی اس طرح سے ہم اپنے ادھارن جب رکھتے ہیں تو یہ آج کے سمیے کے جو آبستہ ہے شریر آبستہ جو ہے وہ کیا جنم سے یہ تھا یا ایسا ایسا نہیں ہے اور اسی طرح سے ہمارے من کے جو سوچ بیچار ہے جو مستق سے سمبت دیتی یا دماغی سے سمبت دیتی جو سوچ بیچار جو ہوتے ہیں کہ وہ بھی جنموں سے سمبت دیتی ایک تو شریر جو ہے جنم سے سمبت دیت ویان جو ہے وہ جنموں سے سمبت دیت ایسا ہمیں سوچنے آتا ہے بلکہ میں جو ہے سویم جو ہے خود جو ہے وہ شروع سے تھا ہم ایسے ہی آباس کرتے ہیں ایسا آباس کرتے ہیں کہ شروع سے تھا میں کب سے تھا وہ والے سوال نہیں جنم سے یا جنموں سے وہ سوال نہیں اور کہ میں شروع سے ہوں تو یہ ایک معنی میں سہم میں جو ہے وہ ہمارے شریر پر جیون پر ایک حق جمانے والا ایک عدکار جمانے والا ایک اس روپ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں جو ہے اس شریر سے ہٹ کر کے نہیں ہے ایسا ہمیں عباس ہوتا ہے اور اسے باری کیسے اگر دیکھا جائے تو یہ جیسے کہ سکند آدھی جو سکند معنی یا کئی کارنوں سے کئی کرموں سے کئی حصوں سے کٹھا کر کے بڑی ہوئے جو چیز ہوتی ہے تو وہ ایک معنی میں انیک ہے انیک کی روپ میں لیکن شریر ایک معنی میں جیون ایک معنی میں انیک ہے انیک حصوں سے بڑی ہوئے لیکن میں جو ہے اس میں شریر میں میں یعنی کہ خود سوہم جو ہے وہ اکیلا ایک ہے ایسا ہم عباس کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اکیلا ہے جیسے کہ کل بات ہوئی تھی لیکن بہت درم میں بہت درم میں ویکتی یعنی کہ میں سوہم جو ہے وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے ایسا بھی نہیں ہے اکیلا ہے ایسا بھی نہیں ہے اور پورے آزادی کے ساتھ ہے ایسا بھی نہیں ہے اور میں جو کہ اس طرح کے میں نہیں ہے میں جو ہے اس امستان میں نہیں ہے ان تین طرح کے میں نہیں ہے کہ میں کسی کہتے ہیں خود کو آنوک کریں کہ میں کہاں ہوں یہ اپنے آپ سمجھنا چاہیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ہوں یا میں جب انوہب کرتے ہیں تو سیدھا انوہب کر رہا ہوتا ہے کسی کے مادیم سے یا کسی کے ذریعے سے نہیں کر رہا ایسا ہم ہم انوہب کرتے ہیں ایسا ہمارے آباس ہے لیکن یہاں جیسے کی بات ہوتی ہے کہ اپنے صبح کی ادھار پر یہ بات ہو رہی ہے کہ میں جو ہے اپنے جیون یا اس شریر سے میں جو ہے اس شریر سے ہٹ کر نہیں ہے ایسا ہم سوچتے ہیں میں جیسے کی اس شریر میں ہے ایسا ہے یا میں اس شریر سے باہر ہے آتما یعنی کہ اس شریر سے باہر ہے ایسا تو ہم نہیں مانتے آتما شریر سے باہر ہے ایسا نہیں مانتے میں جو ہے اس شریر سے باہر ہے ایسا ہم نہیں مانتے جب شریر سے باہر ہے یہ نہیں مانتے تو کیا شریر کے اندر ہے میں تو یہ آپ سہم اس کا چنتن ملنک رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مستق پر ہے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دماغ کی طور پر مستق کی طور پر کھوپری پر تو اگر کھوپری میں یا مستق کے دماغ کے طور پر اگر یہ بتائے جائے کہ میں یہاں ہے مستق پر ہے یا کھوپری پر ہے کھوپری میں ہے تو پھر کھوپری کے کس حصے میں ہے یہ بھی تو سوال آتا ہے پھر اداہرن کے طور پر ایک دفعہ ویجانک کے ساتھ ہمارے سمیلن ہوا تھا اور تلاف ہوا تو ایک بہت بارے ویجانک جرمن کے ہیں تو وہ منوی جان کے بہت بارے بیدوان تو انہوں نے ہمیں پریچی کے طور پر سبا میں جو کی نقشے کی روپ میں جو کی مستق کو لکھا گیا اور کھوپری کو لکھ کر کے اس میں پھر اس کے ساتھ میں جو کی ایک منوش لکھ کر کے تو ایسا لکھ گیا تو اس سے میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر مستق میں کوئی آتمہ نام کے کوئی چیز میں نام کے اگر کھوپری میں کوئی آگر چیز ہو اور وہ پھر اگر ہو تو کسی ایک حصے میں تو ہونا چاہیے کسی ایک دشا میں تو ہونا چاہیے کسی ایک دشا میں ہوتے ہوئے پھر وہ سپر کا ایک حکم چلانے والا ایک آدیش دینے والے کی روپ میں ہونا چاہیے تو ایسا ایک سنستا کی طور پر ایک ایک میں کو بنائے جا کر کے اس طرح سے ایسا نہیں ہے بازتبہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب جو کی کسی میں یا آتمہ کی حکم آدیش دے کر کے اس طرح سے چل نہیں رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ سب جو کی حصوں کو ایک کے حصوں سے ایک کے اس کے انگوں سے بن کر کے یہ سب کارے ہو رہا ہے اور پھر اس لیے نیرات میں آتمہ شنے جو بہت درم کے درشن میں جو بتائے گئے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بدھ درم میں آتمہ شنے کے جو درشن جو ہے وہ ویگیان اس سے انکول ہے اس سے سمبندت اس سے سہمت مانا جا سکتا ہے بیار سے ہمارے ایک میتر ہیں وہ بات میں بکشو بنے اور میرے سے ہی انہوں نے بکشو کے دکھشائے لے کر کسی انہوں نے لے کر تو ایک دفعہ میں میرے ان سے بات ہو رہی تھی آہ آہ آتمہ آتمہ شنے کے بارے میں آناتما کے بارے میں تو آتمہ نہیں ہے اس بارے جو بات ہو رہی تو ایک دم سے وہ گبرہ گئے گبرہات میں آگئے ایک دم سے شریر کا آمنے لگے کہ آتمہ نہیں تو پھر ہم کیسے ہیں تو اس قدر جو کی ایک وشواس ان کا اٹھوڑ تھا تو پھر میں نے اس میں ان کو بتایا کہ آتمہ نہیں ہے جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک سکھے کے دو پہلو مطلب ایک دونوں طرف جو کی الگ الگ نشان ہوتے ہیں تو ایک سکھے میں الگ الگ دو دو طرف کے اپنے اپنے نشان ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایسا نہیں کہ میں نہیں ہے لیکن میں جو ہے کلپنا کی طور پر رکھا جو ہم رکھتے ہیں میں ہمیشہ بنا رہتا آدھی جو بھی ہے تو پھر اس ادار پر نہیں ہے میں نہیں کہ مرتب یہ نہیں کہ نہیں ہے بالکلی میں نہیں کہ یہ بنتا ہے کہ کلپنا کے طور پر جیسے ہم سوچتے ہیں عمومن تو اس ادار پر میں نہیں ہے تو اس پر ایک شلوک ہے اس میں ایسا کہا گیا ہے کہ جن جن ویکتی انہیں جن جس ویکتی نے اگر آتما شنے کی یا شنیتہ کی بارے میں اتنا ابھیاس نہیں کیا تو اس ویکتی کو آتما دکھانا ہی صحیح رہتا ہے جس نے آتما شنے کی بارے میں گیان پراف نہیں کیا اور شکشہ پراف نہیں کیا تو انہیں ایک دم سے نہ دکھاتے ہوئے آتما کی بارے میں ایک وشواس کر لینا ایک طریقہ صحیح ہے جیسے شاید آپ کو کل بتائے گئے تھے کہ جیسے پانچ سکن جو ہے جو روپ آدھی سے لے کر پانچ جو ہوتے ہیں تو پھر سویم بھگوان بودھ نے یہ کہا ہے کہ یہ پانچ سکن جو ہے روپ آدھی جو ہے تو ویدنا آدھی تو پانچ سکن جو ہے وہ ایک معنی میں بوجہ ہے ہم اور جو اس بوجہ کو اٹھا کے بیٹھے ہم جو ہیں وہ ایک بوجہ کو اس دور کو اٹھانے والے وقتی ہیں تو اس لئے اس مادیم سے سوچتے ہوئے کہ موکش کی پرافتی اور بدھ کے جان کی پرافتی بدھ کے ستہ کی پرافتی کرنے کی جیازہ رکھیں تبت کے ویدمانوں نے ایسا کہا ہے کہ جو ہمارے میں شروعات کے سمیں میں اپنے من میں جو ایک کٹوٹا ہو لے جو من ہوتا ہے کہ میں ہوں کٹوٹا ہو لے جو من جو ہے میں ہوں تو میں ہوں ایسا جو سواف ایسا جو آباز جو ہے وہ بدھ کے ستہ کو پرافت کرنے کے لیے اس اور جہانے کا پرستان کرنے کے لیے وہ ایک اڈا ہے وہ ایک معنی میں تو اس لئے یہ ایک بنیاد ہے وہ اس لئے اسی طرح سے میرے ایک مطر ایک ہندو کے میرے ایک مطر ہے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آتما کے جب وہ دھیان کرتے ہیں تو آتما کو جو کی دونوں آنکھوں کی بیچ میں ماتھے پر وہ دھیان کر رہے ہیں جب بھی آتما کے دھیان کرتے ہیں تو وہ ماتھے پر دھیان کرتے ہیں کیونکہ ماتھے دونوں آنکھوں کی بیچ میں ماتھے جو ہے وہ ایک معنی میں پرگیا کی آنکھ جہاں بتا جاتے ہیں تو آتما کو وہاں دھیان کرتا ہوں ایسا سمادھی میں اس عوستہ میں رہتا ہوں یہ اچھی بات ہے ان کے اپنی حساب سے کیونکہ وہ اس مادیم سے جو کی اپنے گیان کے پرافتی کر رہے ہوتے ہیں